مطرحال میں ہی جو پانچ راجیوں کے ویڈھان سبھا چناؤ ہوئے ہیں اور ان کے جو بھی چناؤ پریڈام ہم سب کے سامنے آئے ہیں اس سے یہ بات پوری طرح سے اسپسٹ ہو گئی ہے کہ دیش کی جنتہ اس سمیت پریورتن کے موڈ میں ہے کانگریس لیڈی اوپی اے گورنمنٹ کے پرفارمنٹس کو لے کر لوگوں کے اندر بہت ناراضگی ہے اور سماج کے بھنڈ بھن چھتروں نے لمبے سمیت تک جن ہستیوں نے اپنی اتکرشت سیوا دی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا دیش اس سمیت سنکت کے دور سے گزر رہا ہے اور اس سے اس دیش کو اوبارنے کے لیے ہم سب کو بھی صحیح کرنا چاہیے سارے دیش کے لگ بگ سبی راجیوں سے لوگوں کے دورا یہاں آگرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کی سرستہ سوئی کار کرنا چاہتے ہیں آج اسے ان کی جوائننگ کا سلسلہ ہم پرارمب کر رہے ہیں آج ہمارے چار پرمک لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرستہ سوئی کار کریں گے بھارت سرکار میں ہم سیکرٹی کے روپ میں جنہوں نے ابھی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور ان کی کرتب میں نسٹھا ان کی ایمانداری سے صحیح اچھی طرح پرچت ہے ویچہ وہ بیہار قیدر کے آئی ایس آفسر ہیں رہے ہیں اور بیہار میں بھی انہوں نے ہم سیکرٹی کے روپ میں انہوں نے اپنی ذمہ داری کا ڈرواہ کیا ہے اور پرنسپل سیکرٹری روڈز کے روپ میں بھی انہوں نے بیہار میں اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور ان کی ایک ساکھ اور وصوف نیتہ جہاں پورے بیہار میں ہے وہی سارے دیش بھر میں ان کی کرتب میں نسٹھا کے کارن ان کی انٹیگریٹی کے کارن ان کی ساکھ اور وصوف نیتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پورے سیوہ کال میں کبھی بھی ان کے اوپر کسی بھی پرکار کا کوئی آروپ نہیں لگا ہے ایسے کرتب میں نسٹھ ادھکاری ایماندار ادھکاری جو رہے ہیں سری آرکے سنگھ آج یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرستہ سیکار کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کے سملتھ ہونے کا میں سواگت کرتا ہوں اور ہمارے دوسرے ادھکاری جو دس دو ہیار دس میں ریٹائر ہوئے ہیں سری راغو سرنجی پانڈے یہ بھی آئی ایس آپسر رہے ہیں 2010 میں یہ ریٹائر ہوئے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا میں سیکریٹری پیٹرولیم کے روپ میں انہوں نے کام کیا ہے ویسے ناغالینڈ کے یہ چیپ سیکریٹری بھی رہے ہیں اور آپ سکھ کو جانکاری ہے کہ جس سمیں ناغا پیش ٹاک چل رہا تھا تو گورنمنٹ آف انڈیا میں ریٹائر ہونے کے بعد اس پیش ٹاک کو انجام دینے کے لیے سری آری ایس پانڈے جی کے اوپر جمعیداری سونپی تھی اور بخوگی اس جمعیداری کا انہوں نے نروہ کیا تھا انہیں پرائیم منسٹر کے دوارہ یہ کہ وارڈ بھی ملا ہوا ہے فار ایکسلنس ان پبلک ایڈمیسٹیشن 2007 میں یہ ہے وارڈ بلا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ یونائٹیڈ نیسنس کا بھی پبلک سرویس یہ وارڈ بھی انہیں 2008 میں بلا ہوا ہے کیسے کرتب بینیسٹ اڈکاری ماندار اڈکاری سری راہو سرنجی پانڈے بھی آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرستہ سوئی کار کر رہے ہیں ان کا بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں سواگت تیشری بہت ایماندار کرتب بینیسٹ اڈکاری سری تھرم شنگی جو کی انجینئر گریجویٹ ہیں اور آئی آئی ٹی اب انجینئر گریجویٹ تو آئی آئی ٹی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ آئی ٹیانس ہیں اور انڈین ریلویس سرویسز میں لمبے سمجھ تک انہوں نے کام کیا ہے اور چیف ایڈ بی سٹیٹیو آفسر کے روپ میں انہوں نے اپنی ذمہ داری سے سمالی اور اس کے بعد 2013 میں یہ سیوہ نبرت ہوئے ہیں اور ساتھ ہی تاری دھرم سنگھ جی ایک شیدول کاسٹ آڈکاری ہیں اور چوتھا جن سے کہ آپ سبھی لوگ اچھی طرح پرچت ہیں اسی لئے میں نے سوچا کہ ان کا نام میں سب سے انت میں لوں گا سوارگی لال بہادر شاستری جنہوں نے پردھان منتری کے روپ میں جو کان کیا ہے اس سے آپ سبھی اچھی طرح پرچت ہیں یعنی ایسے انہیں گلے نیتاؤں کا نام لیا جاتا ہے جن کے پرتیج ہندوستان کی جنتہ کا بہت سمبان ہے ان میں سے ہمارے سوارگی لال بہادر شاستری جی ہے سمیہ سمیہ پر ان کی بھومی کا کیا رہی ہے اس سے بھی سارا دیس اچھی طرح پرچت ہے اور انہیں دیوانگت ہوئے کئی ورس مجھر گئے لیکن آج بھی جو سممان کا بھاؤ جو آدر کا بھاؤ سوارگی لال بہادر شاستری جی کے پرتی ہے اس سے بھی ہم سبھی اچھی طرح پرچت ہیں انہیں کے پتر سری سنیل ساستری جی کانگرس کی سرستہ سے ٹیاگ پتر دے کر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرستہ سویکار کر رہے ہیں ساستری جی آپ کا بھارتی جنتہ پارٹی میں ہاردک سواگت ہے ابنندن ہے اور مطروں میں آپ سب کو یہ بھی جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ آگے بھی ایسے کئی نام ہیں سمیہ سمیہ پر کچھ انٹرول کے بعد جس کی جانکاری آپ کو میں دیتا رہوں گا جب ایسے بڑی بڑی ہستیاں یہ دیش کی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرستہ سویکار کرنا چاہتی ہیں ان سے باتشیت بھی ہوئی ہے لیکن اجت سمیہ پر ان کی جوائننگ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہوگی اور آپ سب کو اس کی جانکاری دی جائے گی